اسلام علیکم و رحمت اللہ و رکعہ دو میں اکا میزبان روحانی معالی جنحافظ محمد عثمان آج کا ہمارا موضوع ہے شوہر کی محبت حاصل کرنا شوہر کی نفرت کو ختم کرنے کے لیے عمل یہ عمل آپ کے ختمت پر پیش کروں گا یہ بہت ہی مجرب عمل ہے بہت ہی آسان عمل ہے اس کو ہر گھر میں ہر خاتون کرے تاکہ ان کے شوہر جو ہیں وہ ان سے محبت کریں اسی طرح یہ جو عمل ہے یہ بچوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اور سسرال والوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے والدین کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے بہن بہنیوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے یہ عمل بہت مجرب ہے اس عمل کے برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اگلے جس کے لیے عمل کیا جاتا ہے اس کے لیے اس کے دل میں اللہ تعالی محبت ایسی پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کے دل میں کبھی انشاءاللہ تعالی نفرت پیدا نہیں ہوگی اس عمل کو چونکہ خواتین کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو خواتین مخصوص ایامی یہ عمل نہیں کریں گی مخصوص ایام کے بعد اکیس دن تک یہ عمل کرنا ہے مثال کے طور پر آج غسل کیا ہے غسل کے دن ہی یہ عمل شروع کرنے اس کے لیے کوئی دن کوئی وقت کوئی جگہ کوئی چیز ایسی مقرر نہیں صرف آپ نے روزانہ کرنا ہے اس میں ناغہ نہیں کرنا اکیس دن تک جس دن آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے اس دن تاریخ نوٹ کر لیں اور اکیس دن تک آپ نے مسلسل اس عمل کو کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی اکیس دن کے اندر اندر اللہ نے چاہا تو جس کے لیے آپ عمل کر رہی ہیں اپنے شوہر کے لیے بچوں کے لیے بہن بہن کے لیے ساتھ سسر کے لیے نند بھاوجوں کے لیے آپ اپنے والدین کے لیے کسی کے لیے بھی کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کے دل میں ایسی محبت پیدا کریں گے کہ وہ آپ سے کبھی نفرت نہیں کرے گا اور آپ کے خلاف بات نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں بھی سکون آ جائے گا اس عمل کو کسی خاص فرد کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اور تمام گھر والوں کے لیے بھی ایک ہی مرتبہ کیا جا سکتا ہے مطلب وہ اس میں آپ نے نیت کرنی ہے اور پیغام لگانا ہے کہ یہ عمل میں کس لیے کر رہی ہوں اسی طرح یہ عمل جو ہے وہ مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اپنی اہریہ کے لیے گھر والوں کے لیے جائز کہیں گے بھی استعمال کر سکتے ہیں کربار حاصل کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں اس کی ترتیب میں انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں بتاؤں گا ابھی چونکہ خواتین کے لیے عرض کرنا ہوں تو خواتین اس کا طریقہ اور ترتیب نوٹ فرمائیں گی جو ساتھی چاہتے ہیں کہ ان کو ہمارے عامال وہ وقت پر موبائل میں محصول ہوتے رہیں وہ ہمارے تمام گروپس کو جوائن کر لیں ہمارا ٹیلگرام گروپ جوائن کر لیں ہمارا فیس بک گروپ جوائن کر لیں فیس بک پیج کو لائک کر لیں وقت پر موبائل محصول ہوتے رہیں گے اس عمل کو کرنے سے پہلے سب سے پہلے خواتین اگر ان کو یہ مسئلہ ہو کہ ان کے شوہر ان سے محبت نہیں کرتے یا نفرت ہو رہی ہے یا گھر میں آتے ہیں ان کے طبیل خراب ہو جاتی اور غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے میں عرض یہ کروں گا کہ خواتین اپنی تشخیص کریں کیونکہ عمومن خواتین کے اوپر جناتی اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جنات جو ہیں ان کے شوہر کو ان کے خلاف غصہ دلاتے ہیں ان کا دماغ خراب کر دیتے ہیں اور نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے خواتین سے عرض یہ ہے کہ وہ اپنی تشخیص کریں تشخیص کے ہمارے بہت سے عامال موجود ہیں اس طریقے کسی بھی طریقے سے تشخیص کرنے کے بعد اگر جادو جنات کے اثرات ہیں تو اس کا علاج کریں اس کا علاج کرنے سے انشاءاللہ تعالی یہ جو نفرت ہے یہ خود ہی آٹومیٹکلی محبت میں بدل جائے گی تشخیص کی ترتیب جو ہے وہ ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور رکھا کریں اسی طرح اپنے شوہر کی تشخیص کرتی رہیں کپڑے سے تشخیص کر لیں پانی سے تشخیص کر لیں اس طرح بچوں کی تشخیص کرتی رہیں گھر کی تشخیص کرتی رہیں دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے اوپر پتنی کچھ ہو گیا نہیں ہو گیا ہم آپ کی خدمت میں کئی آمال پیش کیے کہ بھائی آپ کسی سے پیچھیں خود کریں خود جب آپ خود کریں گے تو آپ مطمئن ہوں گے آپ کا اعتماد رہے گا آپ کے روحانی طاقت بڑھے گی اس لیے آپ دوسروں کو نہ کہیں خود کریں اپنی تشخیص تاکہ آپ کو پتا چلے آپ کے اوپر اثرات ہیں جادو ہے جنات ہیں تشخیص میں جب آپ کو ثابت ہو جائے کہ آپ کے اوپر جادو یا جنات کے اثرات ہیں تو آپ ان کا علاج کریں اسی طرح اپنے شوہر کی تشخیص کریں ان کی کمیز رات کی پہنی ملے لیں اس پہ تشخیص کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ان کے اوپر اثرات ہیں تو آپ ان کا علاج کریں تو انشاءاللہ تعالی اس علاج کی برکت سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا حفاظت کے عمال کی پبندی کرتی رہیں تاکہ جو آپ کے عمل آپ کے علاج سے جو اثرات نکل جائیں تو اس لئے حفاظت کے عمال کی پبندی رکھیں خواتین کے لئے یا حافظو یا حافظو کا عمل بہت زبردست ہے اس کا ایک چلہ کر لیں اس کی ترتیب ویڈیو میں بتا دی گئی ہے اور اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا گھر میں سکون ہونا شروع ہو جائے گا عمل نوٹ فرمالیں عمل بہت مجرب ہے سرد یاسین کا عمل ہے اس کے لئے اکیس مرتبہ سرد یاسین پڑھنی ہے تھوڑا وقت لگے گا اس لئے آپ توڑا وقت نکال کے آپ نے کرنا ہے سرد یاسین ایک مرتبہ پڑھنی ہے اکیس دن تک تھوڑا وقت لگے گا تھوڑا وقت مطلب جو آپ کو سہولت سے ہو وہ اس میں ایک وقت کی قید نہیں نہ دن کی قید ہے اور آپ میں بھی کر سکتی ہیں اس میں بھی کر سکتی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اکیس مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے وضو کر کے جائرماز پہ بیٹھ کے پانی چینی پاس رکھ لینے اپنے گھر میں جو استعمال ہوتی ہے اکیس مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے ایک مرتبہ سورت یاسین پڑھنی ہے سورت یاسین جب آپ نے پڑھنی شروع کرنی ہے تو جب آپ نے آیت نمبر ففٹی ایٹ جب سورت یاسین کی آیت نمبر ففٹی ایٹ پر پہنچائیں گی سلام قولم رب الرحیم تو جب آپ اس آیت پر پہنچائیں گی اس آیت پر رکھ کے آپ نے اس آیتوں کو گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے گیارہ سو مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس سورت پہ آگے چلنا ہے اور اس کو مکمل کر کے اکیس مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے وہ جو چینی اور پانی پاس رکھا ہوگا پینے والا اس کو آپ نے دم کر دینا ہے اور آپ نے پیغام لگانا ہے آپ نے مو سے بول دینا ہے آپ نے ارز کر دینا ہے فلاں بن فلاں کے دل میں میری محبت پیدا ہو اس طرح آپ اپنی شوہر کا نام لیں بہن بھائیوں کا نام لیں والدین کا نام لیں ساتھ سوزر کا نام لیں بھائی ند بھاوجو کا نام لیں آپ کس کا بھی نام لیں آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے تمام گھر والے ہیں تو آپ یوں کہیں گی کہ میرے گھر کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں تمام کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے اس کو پڑھنے کے بعد اس کو دم کریں روزانہ دم کرتی رہے ہیں آپ استعمال شروع کروا دیں تو انشاءاللہ تعالی اکیس جن کے اندر اندر جو لوگ آپ سے نفرت کرتے تھے وہ آپ سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے دو نفل صلی اللہ علیہ وسلم دو نفل صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب رکھنی ہے تاکہ اگر اللہ کی طرف سے پکڑا ہی ہے تو اس میں بھی آپ نربی ہو جائے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ